بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو دو سمارٹ موو پرپرٹیز میں شجاہدلی جوئیہ ریئر سٹیٹ کنسلٹنٹ اور پرپرٹی ایڈوائیسر اکثر ہمیں فیس بک پر یوٹوپ پر سوشل میڈیو پر ایک سوال ملنے کو ملتا ہے کہ انویسٹمنٹ کہاں کی گیا ہے ریزی دینشل پرپرٹی میں کی جائے یا کمیشل پرپرٹی میں کی جائے اس کا جواب میں آجانے کے لیے سپیشل آپ کے لیے اپنا پروجیکٹ سکائی لائٹ وان او نائن کے سامنے کھڑا کر ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں اس پر کام کرنی تیز سے جاری ہے اگر آپ کے پاس ہیوی انویسٹمنٹ ہے پلال خیزنے کے لیے آپ کے پاس کم کم پچاس ساٹھ لاکھ روپے ہونے چاہیے اس پاس کو بنانے کے لیے ایک روڈ سوہ روڈ روپے ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کو اس کی رنٹل انکم شروع ہوتی ہے اگر وہ ہے تو وہ تو گوڈ آپ اپنا گھر بنا کر اس کی رنٹل انکم حاصل کر سکتے ہیں لیکن اتنا زیادہ انویسٹمنٹ کے بعد رنٹل انکم آپ کو اتنی نہیں ملے گی جتنی آپ کو کمرشل پرپرٹی سے ملے گی سکائی لائٹ وان او نائن بنا رہے ہیں فرس فلوڈ پر موبائل این لیپٹاپ مرکیٹ سپیشلی ہم ان لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں جن کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے اور وہ رنٹل ریلیو کو بھی رنٹل انکم بھی لینا چاہتے ہیں سکائی لائٹ وان او نائن میں فرس فلوڈ پر بن رہی ہے موبائل این لیپٹاپ مرکیٹ جس میں ہم دے رہے ہیں شاپس ایک انتہائی کم ڈاؤن پیومنٹ کے ساتھ صرف دو لاکھ سے ایک ہزار پہ روزانت سے تیس ہزار پہ مہانہ سے اب آپ بن سکتے ہیں سکائی لائٹ وان او نائن میں موبائل این لیپٹاپ مرکیٹ میں ایک شاپ کے مالک یہ ایک بہت سنیری موقع ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس تھوڑی انویسٹمنٹ ہے اور وہ انویسٹمنٹ کر کر اس قرار پر ہائی رنٹل بیک بھی لینا چاہتے ہیں پلس اپنے انویسٹمنٹ کو بڑھانا بھی چاہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو اس طرح انویسٹمنٹ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا اگر آپ کو منتری تیس ہزار پہ بچاتے ہیں تو ایک سال میں آپ تین لاکھ ساٹھ ہزار رپے جہاں پر جمع کروائیں گے آپ کی ایک سال میں انسٹالمنٹ تین لاکھ ساٹھ ہزار بنے گی اس کے اوپر آپ کو جہاں پر آپ پیس سے جمع کرائیں گے جو آپ کو یہاں پر انویسٹمنٹ سیو ہوگی اس پر آپ کو ایک تو رنٹل ویلیو ملنے شروع ہو جائے گی اور انویسٹمنٹ بیک بھی ملے گا یعنی کہ اگر چار سال میں آپ کو اکیس بائیس لاکھ کی ایک دکان پڑتی ہے تو چار سال بعد اس کا ریٹ یہ تو نہیں ہونا چار سال بعد یہ کم از کم چالیس لاکھ کی ہو جائے گی کیونکہ پاکستان میں پراپرٹی کا ریٹ بہت تیز سے بڑھ رہا ہے اور فیسل ہیلز سیولپنڈی سلامباد میں ایک اُبھرتا ہوا ہائی لیول کا ریزیڈنشیل پروجیکٹ بان رہا ہے جس کو چاروں ترہاں سے ایک ایسی عبادی نے گھیرا ہوا ہے جہاں سے لوگ کنڈینس ہو چکے ہیں لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں کسی کھلی جگہ پر جہاں پر تمام تار زندگی کی سہولیات غیلے بالوں میں وہاں پر جا کر گھر بنانا چاہتے ہیں فیسل ہیلز میں اس وقت کنسٹرکشن کا کام بہت زیادہ اروج پر ہے یہاں پر گھروں کی بہت زیادہ تعمیر ہو رہی ہے یہاں پر کمیشل کی بہت زیادہ تعمیر ہو رہی ہے میرے بیگ پر ہم مین سیوک سینٹر میں فیسل ہیلز کی مین سیوک سینٹر ہے مین سیوک سینٹر کا فرنٹ ہے فرنٹ پر دو سو پچیس فوڈ کی بڑی روڈ ہے یہ مین روڈ ہے یہ ایک حب ہے جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہ فیسل ہیلز کا حب ہے مین بزنس حب میں سکائی لائٹ ون او نائن نے بنائی ہے موبیل این لیپٹاپ مارکیٹ یہ موبیل این لیپٹاپ مارکیٹ ہر نسان کی پہنچ میں آئی یہ یہ کنسیپٹ فیسل ہیلز میں پہلی بار ہم نے دیا سکائی لائٹ ون او نائن والوں نے ہم نے ایک عام انسان ایک عام بندے کی پونٹ تک رسائی تک یہ موبیل این لیپٹاپ مارکیٹ ہونا یہ باقی ادھر آپ ادھر چیک کرنے کروڑ اسی لاکھ نوے لاکھ ستی لاکھ سے کم آپ کوئی شاہب نہیں ملے گی یہ سوائے موبیل این لیپٹاپ مارکیٹ صرف ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو کم رنٹ دے سکتے ہیں اور وہ لوگ جو تھوڑی انویسمنٹ کے ساتھ یہاں پر ایک اچھی شاہب کے مالک بن سکتے ہیں فیسل ہیلز دولپنٹی اسلامبار ٹیکسل ایڈگرز کی کسی کمیونٹی ہے اس کا ایک منن بزنس ہب بننے جا رہا ہے فیسل ہیلز کو بہت زیادہ ایمیت ہے یہاں سے ماغلہ ایمیلو کے تھوڑا بلیو ایری میں پنہ منڈ میں پہنچ سکتے ہیں پھر دن ٹو 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 ٹری ایئرز آپ یہاں پر دیکھیں گے عبادی کے لیاغ سے بہت بڑا یہاں پر پروییکٹ تھوڑا اور آپ یہاں پر آئیں وزٹ کریں اس کے بعد خود فیصلہ کریں کہ آپ کو یہاں پر انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے سکائی رائیڈ تو دیر مت کیجئے ہم سے کنٹیکٹ کریں لیمیٹڈ شاپ ہمارے پاس آویلی بیل ہیں تاکہ آپ جتنی جلدی ہم سے کنٹیکٹ کریں گے آپ ایک شاپ کے مالک بن سکیں گے اور اس مین بزنس ہب میں آپ کو ایک شاپ مل سکتی ہے انتہائی کم ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ منتھلی تیس ہزار روپے سے آپ یہاں پر ایک شاپ کے مالک بن سکتے ہیں انشاءاللہ چار سال بعد جب آپ کی انسٹالمنٹ مکمل ہو جائیں گی تو اس شاپ کا ریڈ بھی ڈبل ہو جائے گا اس سے آپ کو رینٹل انکم یعنی شروع ہو جائے گی اور اس رینٹل انکم سے اگر آپ یہاں پر کوئی گھر لینا چاہیں تو قرائے پر گھر بھی لے سکتے ہیں لیکن دیسے آپ پیس سکتر پنیتر لاکھ اسی لاکھ کا پلاٹس ہیں فرنٹ پہ اور یہ بہت بڑا بزنس ہب بننے جا رہا ہے سکائل ایڈ وان او نائن کے سامنے اتحاد سینٹر ہے ایک پاپرٹی کا مین ہب ہے فیسل ہرز کا یہ جگہ چوز یعنی مجید صاحب چیرمین فیسل ٹاؤن نے لیلرز کو لیز پر دی ہے اس کا لیز ہے دس سال کا اب یہاں پر ایک آفیس کی قیمت ساٹھ لاکھ ہے بیٹ پہ اور فرنٹ پہ اسی لاکھ نوے لاکھ کا ایک آفیس سیل ہو رہا ہے یہ ایک نیرے ایڈی ہے کیوں یہاں پر آبادی تیسی جیسے جیسے کہ آ رہی ہے تو یہ سکائل ایڈ ون اور نائن میں آپ بتائیں گے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کہنی میری یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور کمیٹس باکس میں کمیٹس دینا مت بھولیے گا آپ کے کمیٹس صحیح ہمیں آپ کی رکیرمرز کا بتا جلتا ہے شکریہ اللہ حافظ